اسلام علیکم ایرون اس اس میع اکبر ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم اردو ون ون کی لیکچر پر ٹویس سیون پر بات کریں گے ای ہوپ سو آپ کو میری پیشلی ویڈیوز پسند آئی ہوں گی کانی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب زب کر دیجئے گا اور ایس چہچے کو مینجز پر کر دیجئے گا چلے جی شروع کرتے ہیں پہلے امسی کیوز ریلیٹڈ کوئی لائن ہے افثانوی عدب اچھا یہ ٹو مارک کے کوشن بھی ہو سکتا ہے افثانوی عدب کیا ہے افثانوی عدب ہم اس عدب کو کہتے ہیں جس میں داستان ناول افثانہ اور ڈراما جیسی اصناف آتی ہیں اب دوسرا عدب جو ہوتا ہے وہ خیر افثانوی عدب ہوتا ہے اب وہ کہہ چیز ہے خیر افثانوی عدب وہ عدب ہوتا ہے جس میں مزمون نویسی انشاہ پردازی رپورٹ رائٹنگ روداد نویسی خطوط نویسی یا ایسی دوسری اصناف آتی ہیں جس میں افثانیت نہیں پائی جاتی وہ غیر افثانوی عدب ہوتا ہے اب آگے جا کے بتایا جا رہا ہے کہ افثانوی عدب کی بنیادی روح کہانی ہے یاد رکھے گا ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے افثانوی عدب کی بنیادی روح کہانی ہے ہم بات کریں داستان کی ناول کی یا افثانے کی چاروں اصناف میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی بنیادی نکتے کے طور پر سامنے آتی ہے ہر حوالے سے کہانی کھونا بہت ضروری ہے اب کہانی کیا چیز ہے کہانی کا مطلب ہے واقعات کا تسلسل یا کسی ایک واقعی کی جزیات کا بیان یعنی ایک ایسا واقعہ جس میں ایک خاص افتداء موجود ہو جس میں وسط ہو جس میں نکتہ اروج اور نکتہ اختتام ہو یہ اس کی definition ہے کہانی وہ چیز ہے جس میں وسط ہو جس میں نکتہ اروج اور نکتہ اختتام ہو اسے کہانی کہتے ہیں اب ہم بتایا جا رہے ہیں کہانی کی ابتداء کہاں سے ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ از منہ قدیم کے یا زمانہ قدیم کے لوگ آپ کے لوگ کے گرد بیٹھ کر قصہ گوئی سے محضور ہوا کرتے تھے یہ وہ آغاز تھا جہاں سے انسان حقائیات کہنا شروع سیکھا اچھا یہی سے لوگ حقائیات کہنا شروع انہوں کیا اب داستان کے بارے بتایا جا رہا ہے داستان کو ناوز سے الگ کرنے والا اگر ہم کہیں کہ ایک نکتہ ہے تو غلط نہیں ہوگا اور وہ نکتہ ہے ترتیب اور تسلسل یاد رکھئے کہ داستان کو ناوز سے جو الگ کرتا ہے وہ اس کی ترتیب اور تسلسل ہوتا ہے اب ایک ایرانی داستان گو کو کہیں جانا تھا اب یہاں پہ ہمیں ایک حقائیت بتائی جاری ہے ایک ایرانی داستان گو کو کہیں جانا تھا اس نے دربار میں ایک داستان شروع کر رکھی تھی لہٰذا وہ اپنے شاگرد کو یہ کہتے ہوئے کہ داستان کا باقی حصہ تم آگے چلاو اور میری واپسی تک اس کو جاری اور ساری رکھنا تو شاگرد نے پوچھا استاد محترم داستان کا قصہ تو میں چلا لوں گا لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے کہاں سے کہاں تک جانا ہے تو استاد نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اب تک دولہ کی بارات کو دولہن کی گھر تک پہنچائے ہے تم یہاں کے واقعات بیان کرو تب تک میں واپس آ جاتا ہوں کہا یہ جاتا ہے وہ شاگرد دولہن کی گھر پہ بارات واقعات بیان کرتا رہا یعنی آپ خود سوچ لیں کیسے واقعات جو مہینوں تک چلتے ہیں ان میں تسلسل باقی نہیں رہتا ان کی تفسیر کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے مرتب نہیں کیا جا سکتا نتیجہ تر جو داستانیں اس ٹائنگ ہوا کرتی تھے وہ انتشار کا شکار ہو جاتی تھی اس ٹائنگ کے دستانوں میں بکھراؤ پایا جاتا تھا جب ایک داستان کہنے والا سینکڑوں ہو جاتے یا بہت سے لوگ ہو جائیں تو یقین ہے اس سے ترطیب کی توقع رکھنا خاص امحال ہو جاتا ہے اچھا اب دوسرا بڑا فرق جو اس ناول داستان کو جو ناول سے الگ کرتا ہے وہ ان میں پائے جانے والے محفوق فطرت اناسے یعنی وہ غیر حقیقی اناسے جن پر جادویت یا تلسل مات کا خاص رجحان ملتا ہے وہ داستانوں کو خاص آتا پرانے وقتوں میں ایسا ہوا کرتا تھا ابھی ہمیں اس کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے اچھا علف لیلہ پڑھ لیجئے داستان داستان امیر حمزہ پڑھ لیجئے سلسل محوش عربہ پڑھ لیجئے ایہوپ آپ لوگوں نے پڑھ ہی ہوگی یہ بچپن میں ہوتی ہیں ایسی جن نبوتوں والی کانیاں ان داستانوں میں ہمیں تلسلیماتی محول ملتا ہے آگے آگے بتاتے ہیں کہ داستانوں کا ایک بہت بڑا حالت اقتعا کی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس میں معاشرتی قصے معاشرتی واقعات تہذیب و ثقافتی رسمات رسمو رواج روایات کو دل کھول کر بیان کیا جاتا تھا اس وجہ سے ہمارے تہذیب و ثقافتی ورش سے محفوظ رہے اب آگے جا کے بتاتے ہیں کہ اس کے بےوجود اول ذکر یعنی باغ و بہار کو ہم دہلوی تہذیب کا قاس یہ باغ و بہار ایک داستان ہے اسے ہم دہلوی تہذیب کا قاس سمجھتے ہیں اور ثانی و ذکر یعنی یہ جو باغ و بہار ایسے اول ذکر کہا جاتا ہے اور جو ثانی و ذکر یعنی فسانہ اجائب کہ ہم لکھنوی تہذیب کا قاس کہتے ہیں یعنی یہ یہاں سے شروع ہوئی تھی میر امن دہلوی اور رجب علی بیگ سرور نے اپنی دونوں داستانوں میں بلترطیب دہلوی اور لکھنوی تہذیب کچھ ایسے جمع کر دیا کہ دیکھیں یہ جو اول ذکر یعنی باغ و بہار ہے یہ میر امن دہلوی نے لکھی تھی اور جو ثانی و ذکر یعنی فسانہ اجائب ہے یہ رجب علی بیگ سرور نے لکھی تھی ایسے جمع کرے سے بہتر تہذیب اس ثقافت کے مثالیں ہمیں کسی اور تہذیب میں نظر نہیں آتی یہ دہلوی اور لکھنوی تہذیب انہوں نے اس دہلوی میں ایسے جمع کیا تھا کہ ان سے بہتر کوئی ثقافت ہمیں ملتی نہیں تھی لیکن اپنی طوالت بہتر تیبی تحصیل سے کمی کے باعث وقت کے ساتھ ساتھ یہ داستانیں ماند پڑ گیا پھر انسانوں نے محسوس کیا کہ اب نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم زخیم نویت کی کتابیں پڑھ سکیں یعنی بہت بڑی کتابیں بہت زیادہ صفات والی کتابیں اور نہ اسے ٹائم میں کہ ہم بہتر تیب کے سلسل اتفادوز ہو سکیں تو آہستہ آہستہ ناول کروج ملا داستانوں کو زوال آنا شروع ہو گیا یہ بلکل اسی طرح ہے سمانے ختم ہونا شروع ہو گیا اور آگے بڑھنا شروع ہو گیا کہ اس سے کہانیاں اور وہ والی چیز اب ہمیں ناول کی دیفنیشن میں تاریخ جا رہی ہے ناول کے لئے تاریخ کیا ہے ناول عام طور پر یہ جانتے ہیں کہ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے اب یہاں میں ناول کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے نظریک ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انگریزی سے اردو میں آیا لیکن یہ لفظ ایم سکیوز لیٹڈ ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے کہ ہمیں معلوم ہے لیکن حقیقت میں انگریزی سے اردو میں آیا ہے یہ بنیادی طور پر انگریزی کا نہیں ہے یہ لفظ اتالوی ہے جس کے معنی ہے نہیں یاد رکھے گا ناول اتالوی لفظ ہے حقیقتا اتالوی میں اسے نویلہ کہا جاتا ہے اب ہمارے زبان میں عموماً آج کا لیکن اسطلاح چل رہا ہے نیا نویلہ درستہ یہ نویلہ اردو میں ناولہ سلیہ گیا ہے یہ جو نویلہ تھا اتالوی زبان میں یہ ناولہ سلیہ گیا تھا تو اس کی بیسک کہیں نہ کہیں سے آ کے جوڑ جاتی ہیں اردو زبان سے اور کہ یہ داستان سے الگ تھا تو لوگوں نے اسے محتلی تصور کیا ناول کو تو ناول کی ابتداء اگر ہم کہیں کہ آج سے ایک ہزار سال قبل ایک ہزار سال قبل ناول ابتداء ہوئی تھی اب بتایا جا رہا ہے کہ کس اگوئی کہاں سے آئی ناول کے بعد اب ہم آگے آ جاتے ہیں کس اگوئی پر کس اگوئی کا انداز فرانس میں پہنچا تو اس میں دوبارہ خیالاتی اناثر آگئے ہمارے پاس جب یہ ناول تھا تو اس میں ہم نے خیالاتی اناثر کو ہٹھا دیا یعنی محفوق اور فطرت چیزوں کو داستانوں ختم کر دیا وقت کے ساتھ شروعات میں ہمارے پاس بھی تھا لیکن جب ہم فرانس پہنچے ہم نے دیکھا یہی کس اگوئی جب فرانس پہنچی تو اس میں دوبارہ خیالاتی اناثر آگئے تخلیات آگئیں یعنی محفوق الفطرت اناثر آگئے اب یہاں پر فرانس میں آ کر اس نے ایک نئی سن وجود میں آئی جسے ہم رومینی کو کہتے ہیں جسے ہم اردو میں رومانس کہتے ہیں یاد رکھئے گا یہ رومانس پیار محبت والا نہیں ہے یہ کس سے کہانیاں یعنی آسان دماغ میں کہتے ہیں تو جن بھوتوں والی جو کہانیاں ہوتی ہیں اسے کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے بھی اب ہم آگئے آتے ہیں ابو لیس صدیقی ڈاکٹر فرمان فتح پوری کتاب اردو نصر کا فنی اتقا میں ناول اور رومانس کا فرق بیان کرتے ہیں اب ہمیں پتہ چلے گیا ناول اور رومانس میں کیا فرق ہے ایسا نصری قصہ جو حقیقت نگاری کا حامل ہوتے ہیں یہ بھی واقعی حالیت انسانی کا بیان ہو عام گفتگو میں اور عدبی تنقید میں نمائن طور پر ناول کہنانے کا مستحق ہے اب یہ ناول کی ڈیفنیشن تھی یاد رکھے گا اس میں ناول کے میں فل ڈیفنیشن مل گئی ہے ایسا نصری قصہ جو حقیقت نگاری کا حامل ہوتا ہے یہ بھی واقعی حالات انسانی کے بیان ہو عام گفتگو میں اور عدبی تنقید میں نمائن ہو ناول کہنانے کا مستحق ہے ایسا نصری قصہ جو زندگی کو غلط یا غیر معاملی طریقے سے پیش کرے یا جہاں عجیب و غریب محول یا ناممکن و واقعات حالات پیش آ جائیں یا جہاں فطرت انسانی خیر و شاعر کی مثالی رنگ میں بھارا گیا اور رومانس کہلاتا ہے آئی ہوپ آپ کو اس کی ڈیفنیشن سمجھ آئی ہوگی کائنڈی میں چینل کو لائک اور سبسکرز ہو کیجئے گا انشاءاللہ ہم اب نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ایسی کے پاس بھیک علیکم تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی